بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ایو مینہ ایولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے فرنڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیوزی لینڈ ای ٹی اے ہے کہ نیوزی لینڈ ای ٹی اے کیا چیز ہے کون سے لوگ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ آپ ٹراول کر سکتے ہیں یا نہیں بغیادہ ہم نے ایک ای ٹی اے پروف کروایا ہے وہ آپ کو لائیو ڈی اے کی دھخاؤں گا کہ اس ای ٹی اے میں کیا ٹرمز اور کرڈیشن بتائی گئی ہیں کن ٹرمز پہ آپ پاکستان سے یا دنیا کی کسی بھی ملک سے آپ اس ای ٹی اے پہ ٹراول کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت نیوزی لینڈ ایمیگریشن کی افیشل ویب سارٹ پہ موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو سال کا ای ٹی اے جو ہے وہ آپ کو گرانڈ کیا جاتا ہے اس کی جو ویزا فیس ہے صرف سترہ نیوزی لینڈ ڈالر ہے اور صرف تین دن کے اندر جو ہے یہ آپ کو ای ٹی اے جو ہے وہ مل جاتا ہے ابھی جو ہے فرنڈز میں آپ کو اس کے ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے ڈاکومنٹس کون کون سے آپ کو چاہیے ہوں گے اگر آپ ای ٹی اے جو ہے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایمیگریشن کی نیوزی لینڈ کی افیشل ویب سائٹ ہے اگر آپ نے ای ٹی اے پلائی کرنا ہے تو اس لنک سے آپ نے اپلائی جو ہے وہ کرنا ہوگا اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا نیچے سکرول ڈالر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ بڑی سیمپل سی ہیں آپ کو پاسپورٹ کی کپی چاہیے ہوگی ایک ریڈٹ یا ڈابڑ کار جو ہے چاہیے ہوگا جہاں سے آپ نے اپنی ویزا فیس جو ہے پی کرنی ہے ایک ایمن ڈرس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک تصویر ہونا چاہیے سیمپل چار چیزوں کی بنیاد پہ آپ جو ہے یہ ای ٹی اے لے سکتے ہیں اور وایا جو ہے موبائل ایپ بھی جو ہے یہ آپ ای ٹی اے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہیں یہ دونوں ایپس بھی یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں فرنز آپ کو بات کر لیتے ہیں کہ اس ای ٹی اے پہ جو ہے جو ہم نے اپروو کروا ہے اس کی کیا ٹرمز اور کنڈیشن ہے کون سے لوگ اس پہ ٹرابل کر سکتے ہیں میں آپ کو بغیدہ جو اپروو ہم نے ای ٹی اے کروا ہے اس کا جو ہے اس کی بغیدہ ٹرمز اور کنڈیشن جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں فرنز آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا نیوزی لینڈ یو ایس اے کینیڈا اسٹریلیا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا آپ ویزر ویزا جو ہے پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے اگر آپ ہم سے جو ہے وہ اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں میرا ایمیل ڈریس موجود ہے وہاں سے آپ رابطہ کر کے ایک آپ ڈیٹن انفرمیشن کے ساتھ اور ایک پروفیشنل طریقے سے آپ ہم سے پیڈ کنسلٹیشن لے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا دنیا کے کسی بھی ملک سے جو ہے ویزر ویزا اپلائی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں صرف وہی افراج جو ہے وہ رابطہ کریں جن کے پاس پراپر جاب بزنس کے ڈاکومنٹس اس کے علاوہ پراپر بینک سٹیڈ میں جو ہے وہ موجود ہے فرنز اگر آپ نیوزی لینڈ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ فریش پاسپورٹ پہ رکمنڈ نہیں ہے لہٰذا ایسے تمام افراج جو ہود اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہم سے کروانا چاہتے ہیں کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں صرف ٹرائول ہسٹی رکھنے والے لوگ ہی یہ ویزا اپلائی کریں فریش پاسپورٹ پہ نیوزی لینڈ کا ویزا لگنے کے بہت کام چانسز ہیں ٹاپک کی طرف جو آپ واپس آتے ہیں اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو ڈسکرپشن میں ایمل ڈریس مجود ہے وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں فرنس یہ ای ٹی اے جو ہم نے بقیدہ پروب کروایا ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ جو ہے اس کی پوری بریفنگ جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں یہاں پہ کسٹمر کا نام لکھا ہو ہے اس کا پاسپورٹ نمبر لکھا ہو ہے پوری ڈیٹیل لکھی ہویا لیکن کچھ انفرمیشن کسٹمر کی میں اس کی پرائیویسی کے لیے جو ہے وہ ہائیڈ کر دوں گا نیچے فرنس آتے ہیں اس کی ٹرنس آتے ہیں یہ بلکل کلیرلی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ای ٹی اے کو آپ جو ہے کروز شیپ کے لیے جو ہے نیوزی لینڈ کے لیے جو ہے یوز کر سکتے ہیں اور اگر جو ہے وہ آپ نیوزی لینڈ بائی ایر آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے ایک ویلیڈ ویسٹر ویزا جو ہے وہ ہونا چاہیے تو فرنس یہ ہنڈر پرسن کنفرم ہے کہ اس ای ٹی اے پہ جو ہے آپ صرف شیپ کے ذریعے جو ہے وہ ٹرابل کر سکتے ہیں بائی ایر اس پہ جو ہے وہ آپ ٹرابل نہیں کر سکتے میں جو تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی ہے اس میں یہ ہے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا اور کچھ ایشین ممالک سے کروز جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے لیے چلتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو چھے سے سات ہزار ڈالر جو کہ پاکستانی اٹھارہ سے بیس لاکھ روپیا بنتا ہے اتنے کی ٹکٹ آپ کو جو ہے وہ ملے گی اور وہ بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ جب آپ نیوزی لینڈ پہنچیں گے تو آپ کو انٹری جو ہے وہ دی جائے گی تو لہٰذا جو ہے صرف اور صرف وہی افراج جو ہے وہ یہ ایٹی اے جو ہے وہ اپلائی کریں اب آپ کے ذہن میں یہ جو ہے کوئیشن آئے گا کہ ہم نے یہ ایٹی اے جو ہے کیوں اپلائی کیا ہے یہ بیسیکل ہمارا ایک اسٹریلیا کے اندر جو ہے کسٹمر موجود ہے جس کے لیے ہم نے یہ ایٹی اے پروف جو ہے کروایا ہے کیونکہ یہ سب سے جو بیسٹ مارڈل ہے نیوزی لینڈ ایٹی اے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسٹریلیا میں موجود ہیں کیونکہ اسٹریلیا سے نیوزی لینڈ اور نیوزی لینڈ سے اسٹریلیا بہت سارے لوگ وائی شیپ جو ہے وہ ٹرابل کرتے ہیں اور اس لیے جو ہے یہ جو بیسٹ مارڈل ہے نیوزی لینڈ ایٹی اے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت نیوزی لینڈ ایٹی اے اسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں لہٰذا پاکستان انڈیا بنگلہ دے یو اے یا باقی جو گلف کنٹریز ہیں وہاں سے آپ اسٹی ایٹی اے کو جہاں وہ اپلائی کریں گے تو آپ کو ایٹی اے بڑی آسانی سے مل جائے گا لیکن اس پہ جو ہے وہ جب آپ ٹراول کریں گے تو ایک ہائی کاسٹ آپ کو پی کرنی پڑے گی اور بائی ایر اس پہ آپ ٹراول نہیں کر سکتے صرف اور صرف بائی شپ جو ہے بائی کرو جو ہے اس پہ آپ ٹراول جو ہے وہ کر سکتے ہیں فرنڈز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے جتنے بھی نیوزیلینڈ ایٹی اے کے بارے میں جتنے بھی کنسپٹ تھے ذہن میں وہ سارے جو ہے کلیئر ہو چکے ہوں گے اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہے یا ایمیل ڈریس کے ثرو جو ہے وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تھانکیو وری مچ